بسم اللہ الرحمن الرحیم بگاڑ دیتی ہے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہوتا ہے کہ مسلم کنٹری کے آئے ہوئے لوگ کیا ہیں کرپ وہ اس لئے کرپت ہوئے ہیں کہ ان کے بڑے کیا تھے سارے بولو بھائی کرپت تھے انہوں نے گورنمنٹ میں کرپشن ہی دیکھی ہے تو نیچے طبقہ بھی کیا ہوگیا آہستہ آہستہ کرپت وہ حکمران سے آگیا یہ اس سے دین بدنام ہوتا ہے دوسرا پیر جاہل حضرت شیخ و مرشد سے تعلق قائم کر لیا اور حضرت جی علم سے بالکل فارغ وہ خوابوں پہ الہاموں پہ سارا سیٹنگ چل رہی ہوں گی آج مجھے وہاں سے خلافت ملی وہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ لینے خواب میں کہا تم بہت نیک آدمی ہو تو مریدوں کو بتایا کہ مجھے سند مل گئی حضرت داتا جی سے میں کیا ہوں نیک وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کو کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک مرید نے اپنے پیر کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں پیر خوش ہو گیا اگر اچھا ہی دیکھا ہوگا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی جو دسوں انگلیاں تھی نا نہیں خواب میں میں نے کیا دیکھا وہ خواب ہی بھول گیا میں ذہن سے نکل گیا پرانا ہو گیا نا ہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی دسوں انگلیاں آپ کی دسوں انگلیاں جو ہے وہ اس میں ہیں گھی میں ہیں اور میری انگلیاں گندگی میں نجاست میں پیر نے کہا یہی تو فرق ہوتا ہے پیر کا اور کس کا مرید کا تمہاری انگلیاں بہانے میں گندگی میں اور میری انگلیاں گھی میں یہی تو فرق ہے اس نے کہا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی خواب کمپلیٹ نہیں اگلی کس رہ گئی ہے اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں پیر نے کہا یہ جھوٹا خواب ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے تو ہے خرابی دین کی ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے بیدین مولوی کا مطلب کیا ہے دنیا کی خاطر لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے جب کسی مولوی کے پاس جاؤنا استخارہ نکلوانے کے لیے اگر وہ استخارہ نکالنے پر راضی ہو گیا سمجھ لو یا تو یہ جاہل ہے یا دو نمبر ہے سمجھ رہے ہوں کیونکہ استخارہ میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے کسی کا باپ بھی معذرت کے ساتھ استخارہ میں کچھ بھی نہیں نکال سکتا ایک خاتون کا فون آیا کہ میری بچی اور میرے شوہر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں میرے داماد میں تو بچی علیت کی چاہ رہی ہے مجھے کافی تجربے ہو گئے ہیں لوگوں کے گھروں کے حالات جان جان کے نا اور وہ یوں کر رہا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے میں نے کہا مسئلہ کیا ہے کہہ رہی ہیں بس وہ طلاق چاہتی ہے میں نے کہا آپ کی بچی کی اتنی عمر ہو گئی طلاق کے بعد یہ تو سوچو اس کو دوبارہ رشتہ کہاں سے ملے گا ابھی چلو خرچہ برداش کر رہا ہے تھوڑا بہت آڑا ترشاہ ہے وہ تو سب ہی تھوڑے بہت ٹیڑے مڈے ہوتے ہیں لیکن طلاق کے بعد کہاں جائے گی کہہ رہی ہیں نہیں وہ رشتہ دیکھ لیا ہے میں نے کہا ذرا وہ جو دیکھا ہے اس کے بارے میں معلوماتیں وہ کون ہے کیا ہے کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے جب ریپورٹ دی میں نے کہا کم بہت وہ آپ کی بیٹی کا گھر خراب کر رہا ہے میں تیمیں گز گیا میں نے کہا یہ سیٹنگ ہوئی ہے دونوں کی جب سیٹنگ ہو جاتی ہے نا تو پھر پرانا والا شہر اچھا بولو بھائی نہیں لگتا میں نے کہا اس منحوس کو گھر سے نکالو یہ جو آیا ہے نا سام بن کے آپ کے گھر میں روحانی دین کے نام پہ گزاوہ تا ان کے گھر میں اور حدیثیں سنا کے جاتا ہے روزانہ وہ گھر والے بڑے متاثر ہیں بہت نیک صحابہ ہیں جو روزانہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں اسی سے لگتا ہے شاید ہم جنت میں چلے ہیں بیسے تو ہم بھی کوئی اتنے نیک نہیں اتنے اچھے عمال نہیں لیکن جب اتنے بڑے بڑے حرام خوروں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں تو ویسی بولے گا جنت میں کوئی جائے گا کون تو ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ کیا گئے گا چلو بھئی نکلو یار ایک آدمی خواب آیا بھئی آج تھوڑا سا پانچ منٹ زیادہ لے لو ان کے ایک آدمی کو خواب آیا خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں تو فرشتوں نے کہا بھئی دونوں اور جگہ کا سروے کر لو جنت اور جہنم جہاں اچھا لگے چلے جانا تو جب وہ جہنم میں گیا تو دیگیں پک رہی ہیں دیووں پہ دیگیں بڑا حیران ہوا جنت میں آیا تو دال چاوال کھا رہے ہیں لوگ کچھ لوگ چائے میں ٹپ ہو کے پاپے کھا رہے ہیں اس نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا یہ کیا یار ادھر دے گئے ہیں ادھر پاپے تو فرشتے کہتے ہیں چار آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں گیا اس چار میں ایک توسیف الرحمن ایک انجینئر ہیں دو چار آدمی اور ایک غامدی صاحب ہیں پروفیسر غامدی یہ تین چار آدمی ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو بھی درست نہیں سمجھتے تو یہ تین چار آدمی جنت میں گئے ہیں تو اب ان کے لیے کیا ہے کیا دیگ اور کیا دودھ کی نہریں ٹھیک ہے ہم نے فرشتوں سے بول دیا ہے چاہے پاپوں کا انتظام کر دو تو ایسے ایسے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ ہمیں کچھ انبیدیں اللہ سے قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں شاید اللہ ہمیں بخش دے ٹھیک ہے عملی کو تاہی ہے مگر اتنے بڑے اللہ کا شکر ہے فراڈی نہیں ہے تو گھروں میں گھس کے بچیوں کو خراب کرتے ہیں شوہروں کے خلاف سیٹنگ ہو جاتی ہے پھر والدین کو غلط ہسٹری سنائی جاتی ہے سمجھ رہے ہوئی ساپ ہوتے ہیں خیر میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین جو دو نمبر ہے دکانیں چمکا رہا بیٹھ گئے ان لوگوں نے دین کو بدنام کیا ہے تو میرے بھائی ہم کس کے آخری بات دیکھو دین ہمارا برائیوں سے روکتا ہے بس اسی کو فوکس کرنا ہے اللہ نے کیا کہا کہ شرک مت کرو والدین کے ساتھ بولو بھائی حسن سلوک کرو کتنا اچھی بات اکل ایک شخص آیا نوجوان کہتا ہے میرے والد مجھے کمانے کے لیے امریکہ بھیج رہے ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہتا میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے میں اکیلہ بیٹا ہوں اگر میں چلا گیا میرے باپ کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ تو بچارہ کہہ رہا ہے لیکن میں کیسے چلا جاؤں میری آنکھوں سے آنسوں ٹبکنا شروع ہو گئے اس کی حالت دیکھ کے میں نے کہا اللہ ایسے نیک لوگ بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں کہہ رہے ہیں باپ بڑا ہے کیسے وہ چلے گا بچارہ یہ ہے اسلام فرمایا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً دوسرے نمبر پہ اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وراثت کو وقت پر تقسیم کرتو کسی کا مال مت کھاؤ یتیم کا ذکر اس لیے کہ وہ کمزور ہوتا ہے کسی کو بھی کمزور سمجھ کے اس کا مال دمانے کی کوشش مت کرو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں